اسلام علیکم ایوری ون میری طرف سے آپ سب کو جشنی ازادی بہت بہت مبارک اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا ملک ہمیشہ اسلامت رہے اور جتنے بھی شہر پسند اناثر ہے وہ اس ملک سے دور ہے اور یہ ٹائم مطلب چھے ہونے والے تھے چودہ اگست کا دین نے ایڈٹنگ کر رہی تھی تو میں نے کہا ایک لیپ یہ بھی ہو جائے اچھا جی میں نے آج یہ ایک ڈرنک بنایا ہے یہ بہت اچھا ہیلڈی ڈرنک ہے اس کی میرا اسپی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہے چھوٹی سی ہے لینے دو بنانا اور ایک کپ دودھ اور آدھا کو کپ جو ہے نا ہم نے بلائی لینے لینی ہے ٹھیک ہے اس میں شوگر ڈال کے اس کو فریج میں رکھ دینا اور تقریبا آدھے گھنٹے بعد اس کو بغیر آئیس کے اس کو اس طرح سے گرنڈ کر لینا اور بنزدار سا جو ہمارا شیک ہو جائے گا تیار اچھا جی اگر آپ چاہے ہیں تو اسی شیک میں آپ کو جو رہے ہیں بدا میں ڈال سکتے لیے کہ مجھے سیمپل پسند ہے تو میں تو اسی طرح ہی لیتی ہوں آپ چاہے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے ہیلڈی ڈرنک ہے اور یہاں پہ جی آئی تھی چھوٹی ہی کچھ فرینڈز تو بس یہ لوگ انجوائے کریں یہاں پہ اچھا تھوڑا ٹائم تو میں نے جوائن کیا چاہے شیپین کے ساتھ چارچرٹ کھائی پھر میں نے کہا چلیں یہ آپس میں گپ شپ لگا لے میں تب تک نہ بناتی ہوں پلاو تو پھر میں گئی فٹا فٹ سے میں نے چکن پلاو بنایا اور پھر بیٹھ کے ہم سب نے وہ کھایا اور اچھا ایک چیز میں بڑا حیران ہوتی ہوں اکثر کہ یار بچپن سے ایک چیز سنتی آئی تھی کہ خالی بڑت ہوں چھوئے نا وہ بہت شور کرتے ہیں تو مجھے نہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی اس بات کہ خالی بڑتا تو شور کرتے ہیں تو یہ کیا مثال ہے اب جا کے پتہ چلا ہے کہ جو کچھ نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو بہت شور کرواتے ہیں پرٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ پتہ نہیں کیا اور جو اچھے خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ شور شرابہ نہیں کرتے کسی بھی میٹر میں تو بس زندگی کی چیزیں جو نا وہ تجربے کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ جی چاول شاول کھائے جا رہے تھے اور پھر جی ہم لوگ ہے تھوڑا آج ہی چودہ اگستال الدین م مارکیٹ مارکیٹ ویسے تو نہیں جانا تھا لیکن سوچا مارکیٹ لوکل بازار ہے تو یہاں پہ مجھے نہ کچھ چیزیں لینی تھی سٹور سے اور فوٹس وارا لینا تھا تو میں نے کہا چل دیکھتے چودہ گست والے دن کیا کیا ہوتا ہے یعنی چھوٹے شہروں میں ایسے نکلنا کبھی نہیں ہوا موسلی تو میں الہوری ہوتی جب بھی چودہ گست ہوتی ہیں یہاں سے فروٹ لیا اور میں نے کہا چلو جو لوکل مارکیٹ ہے اس کا وزٹ کیا جا ہے تو وہاں پہ یہ فلیگز وارا لگے ہوئ تھے سارے اور پہلے تو میں بھی جب بچپن میں بڑی جھڑیاں شوک سے لگاتے لیکن آج کل جو ہے نا بس شوک یہ لگ گیا اب تو بس نا وہی یار زمانہ چاہتا بچپن تو پھر بچپن ہے چاہیے چوڑیاں کے سٹرال تھے اور باقی بھی اسی طرح سارا بزار جھڑیوں سے فلیک سے اور بیجی سے ایسے سجا ہوا تھا بڑا ہی خوشی کا دین ہے ظاہر اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی کہ آپ کا ملکہ ذات دعا ہو بس اللہ پاک نا پاکستان کی افاظت فرمایا جیسے حالات آج کل ہیں نا بس دعائی کی جا سکتی ہے باقی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں بڑی واپ سے بھی مجھے چھوٹے سا بچہ ملا میں نے کہا تم سیلیبریٹ کر رہے تو میتے سب گھوری جا رہا تھا اور یہ کچھ بچے جو ہیں وہ انٹ کی سواری کر رہے تو اسی طرح یہ کچھ بچیاں خواتین یہ بھی سیلیبریٹ کر رہی تھی تو اچھا لگتا ہے اور آپ کو جشنی ازادی منانا چاہیے اور بس پھر میں واپس آئی اور میں نے پھ تھک ہی بہت زیادہ اور پھر چائے پینے کے بعد اب بس پھر کھانے شانے کا ٹام تھا تو میں نے کہا چلیں جلدی سے ویڈیو ایڈٹ کر کے تو اپلوڈ کی جائے اگر آپ کو میرے ولوگز اچھے لگتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ